موسیقی تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ رہے گا یا نہیں فیستہ آج متوقع پشاور ہائی کوٹ کا الیکشن کمیشن کو پیچھائی انٹر پارٹی الیکشن کیس کا فیستہ آج سنانے کا حکم اوڈر چیرمن پیچھائی بیریسٹر گوھر خان کہتے ہیں خادشہ ہے پیچھائی کو بلے کا نشان نہیں ملے گا ملک میں ستر فیصد مقبول جماعت کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا اگر ایسا ہوا تو انتخابات پر سوال یا نشان ہوں گے این پی کا انتخابی نشان لال چین بھی خطرے میں الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی انتخابات پر فیصد محفوظ کر لیا این پی رانوہ میہ افتخار حسین اور وکیل کمیشن کے سامنے پیش میہ افتخار نے کہا ہمیں بوقع دیں انٹر پارٹی انتخابات کر لیں گے جنوبی وزیرستان لوئر میں دہشتگردوں کا حملہ حملہ صدر مقام وانہ سے کچھ فاصلے پر نڑا اونٹے پر زیر تعمیر تھانے کی امارت پر مزدوروں پر کیا گیا شہ مزدور جامبہ کے ایک زخمی ڈی پیو جنوبی وزیرستان لوئر نفری کے حمرہ پہنچ گئے بانی پی جائی کی ناہلی برقرار انتخابات میں حصہ لینے کے امکانات مادوم تو شخانہ فوجداری کیس میں سیشن کورٹ کا فیصلہ معتل کرنے کی درخواست مسترد چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں دور اکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے قرار دیا کہ قانون میں سزا معتلی کے آرڈر میں نزسانی یا ترمیم کی گنجائش نہیں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے سزا معتل ہو سکتی ہے فیصلہ نہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں آج بھی دھن کے جیرے موٹرویز اور قومی شارعوں پر ٹرافک متاثر حد نگاہ میں کمی کے باعث رات گئے موٹرویز کے کئی سیکشن ٹرافک کے لیے بند کرنا پڑے موٹرویز پولیس کی شہریوں کو دورانے سفر گاڑیوں کی فوق لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت دھن میں کمی پر موٹرویز کو مرحلہ وار ٹرافک کے لیے کھولا جا رہا ہے بلوچی ایک جہتی کمیٹی کے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب گرفتار خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا نگران پوسرا کی نیوز کانفرنس فواد حسن فواد نے کہا کچھ مرد ابھی شامل تفتیش ہیں کچھ لوگوں کی شناکت ہونا ابھی باقی ہے تائیس دنوں سے احتجاج چل رہا تھا پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا بلوچستان سے آئے مظاہرین پر امن رہے کچھ لوگوں نے مسائل پیدا کیے بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے ریاست کو کچھ اقدامات کرنے پڑے بلوچی اکجیتی کانسل کے احتجاجی مظاہرین کی حقیقت منظر عام پر آگئی سیچڈی کے مطابق روہ سال تربت میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کی کاروائیوں میں چھاسر شہری شہید ہوئے ایک ماہ میں آٹھ انتہائی مطلوب دہشتگردوں کو گرفتار کیا بیس نمبر دوہزار تائیس کو انتہائی مطلوب دہشتگرد بالاچ کی گرفتاری ہوئی بلاج کی نشان دہی پر پستی میں آپریشن کیا گیا شدید فائرنگ کے تبادے میں دہشتگرد جہنم واصل ہوا ساکر بن سار کے گھر پر دستی بم حملے کا مقدمہ درج دہشتگردی کارے سرکار میں مداخلہ سمیت سنگین دفعہ شامل مقدمہ تھانا سی ٹی ٹی میں ریٹائر کانسٹیبل سجاد کی متعید میں ترج کیا گیا غزہ میں اسرائیل کی دہشتگردی جاری خان یونس اور جبالیا میں وحشیانہ حملے ایک روز میں ساٹھ سے زائد فلسطینی شہید شہدہ کی تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر گئی غزہ میں صحت کا نظام تباہ و واسطاتی نظام درہم برہم بیشتر علاقوں میں انچنرل سرویسز پھر بند اسرائیل کی فلسطینیوں کو پھر غزہ سے نکل جانے کی دھمکی حماس کی جوابی کاروائیاں مزید پانچ اسرائیلی فوجی جہنم واصل تین زخمی فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنا جرم بن گیا کروکیٹر عثمان خاجہ کو سیاہ پتھی بان کر احتجاج جکوٹ کرانا مہنگا پڑ گیا آئی سی سی نے پاکستانی نجاد آسٹریل وی اپنر پر فرد جنب آئیت کر دی عثمان خاجہ بی بازدائے باکسنگ ڈیٹ ٹیسٹ پر غزہ تنازے پر انسانی حقوق کو اجا کر کرنے کا فیصلہ میڈیا کی ازادی سلب کر کے عوام کو حق معلومات سے محروم رکھنا انتہائی تشویش ناک ہے صحافتی تنظیموں سی پی اینی ایمن اور پی ایف یو جے کا مشتر کا بیان کہاں ہم مقدمات کی میڈیا کوریج پر پابندی حیران کن ہے اخبارات اور چینلز کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ریاستی اداروں کے ذریعے دباؤ بڑھا کر خوف کے فضا پیدا کی گئی چیف جسٹس پاکستان اور وزیراعظم سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ اظہار رائے کی ازادی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کا مطالبہ اسلامباد میں ہیڈ کانسٹیبل اور بیٹے کے قتل میں ملوث تین ملزم گرفتار پولیس کے مطابق ملزمان کو لکی مروت اور بنو سے پکڑا گیا ہیڈ کانسٹیبل اور بیٹے کو جکیتی مزاہمت پر خاتل کر دیا گیا تھا اور جمہوریہ چیک تارالحکومت پراک کی چارلز یونیورسٹی میں فائرنگ پندرہ افراد حلاق متعدد زخمی کئی کی حالت اشویشناک حملہ وربی طالب علم نکلا پولیس فائرنگ سے مار آ گیا اہم خبر ملک میں عام انتخابات کی گہمہ گہمی یہ روز پر کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیح کر دی گئی ہے آج کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا آخری روز تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیح کر دی گئی ہے مزید تفصیل جانے کے اپنی نمائندہ آمنہ علی سے آمنہ اپ ڈیٹ کیجئے گا نیا شیڈیول جاری کیا گیا بے کسی روزی آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے عام انتخابات سے مطالق کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح کر دی ہے اب امید واران چوبیس دسمبر تک کاغذات نامزد کی جمع کروا سکیں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کے حوالے سے دو دن کا مزید وقت کا اضافہ کر دیا ہے اور کمیشن نے کاغذات نامزد کی میں نظر ثانی شدہ جو شیڈیول ہے وہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق کاغذات نامزد کی اب چوبیس دسمبر کو قرائے جا سکیں گے آپ کو بتائیں کہ مختلف سیاسی جمعات ہیں جن میں جے یو آئے نون لیگ ڈی اے پی اور مختلف جو سیاسی جمعات ہیں ان کی جانب سے وقت بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا جس کے بعد کاغذات نامزد کی جمع کرانے میں مزید دو دن کا اضافہ کیا ہے اور جو ریٹرننگ افسان ہیں وہ کاغذات نامزد کی جو جانج برطال ہے وہ پچیس سے تیس دسمبر تک کریں گے باقی جو تمام طرح انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گی اور ملک بھر میں جو عام انتخابات ہیں وہ آٹھ فروری کو ہی ہوں گے ٹھیک ہے آمنا یہ بھی بتائیے گا اب تک کاغذات نامزد کی جمع اور وصول اور جمع کرائے جا چکے ہیں دیکھیں جڑا شہروں میں تو جو تمام طرح سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہیں جو پرومننٹ ہیں جن میں راول پنی کی اگر بات کی جائے تو شیخ رشید چوہزی نسار علی خان حنیف اباسی اور اس کے علاوہ اگر یہاں پہ اسلامباد کی بات کی جائے تو راجہ خرم نواز اور زفر علی شاہ اور جو سابق ڈیپیٹی میر تھے اسلامباد کے زشان نکی ان کی جانب سے جو ہے کاغذات نامزدگی ابھی تک وصول کیے جا چکے تھے اور یہ جمع کروانے کا صدق تھا یہ تائیس سے شروع ہو چکا تھا لیکن اب کمیشن کی جانب سے جو دو دن کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے تو اب چوبیس دسمبر تک جو ہے یہ جمع کروائے جا سکیں گے اور اب یہ سلسلہ جاری رہے گا جی ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی بتائیے گا اس وقت کیا گہمہ گہمی ہے